پنجاب پلس کا یاسمین راشد سمیت دیگر رہنماؤں کی رہائی چیلنج کرنے کا اعلان آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کی پریس کانفرنس بتایا آٹھ مارشیہ ہنگامے اور جنہ ہاؤس حملے کی دو سو پندرہ کالز مشترک یہ کالے ہماد عزر، محمود رشید، اجاز چودری، اسلام اقبال اور مراد راسکی ہیں یاسمین راشد نے ایک تالس کالز کی ملزمان ٹاپ لیڈرشپ سے رابطے میں تھے اب وکٹم کارڈ کھیلا جا رہا ہے جیو فینسنگ ہو چکی تمام ثبوت شواہد عدالت میں پیش کریں گے پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس پرویز الہی کے جسمانی ریمان کی استعداد پر فیصلہ محفوظ سمات کے دوران پروسیکیوشن کا ڈیوٹی میجسٹریٹ پر عدم اعتماد ڈیوٹی میجسٹریٹ بولے فیصلہ پسند نہ آئے تو چیلنج کر سکتے ہیں میں وہی جج ہوں جس نے پی ٹی آئی کے ورکرز کا ریمان دیا پرویز الہی کے وکیل نے انٹی کرپشن کے دارہ اختیار پر سوال اچھا دیا بولے انٹی کرپشن کے پاس پیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف کاروائی کی آثورٹی ہی نہیں ایک سن نوے ملین پاؤنسہ کے سابق وزراء سمیت بائیس اہم سیاسی رہنماؤں کے خلاف تحقیقات نیب نے گاڑیوں جائیدادوں اور اکاؤنٹس کا ریکارڈ طلب کر لیا شیخ رشید پرویز خٹک عمر ایوب حماد ازر مراد سعید اسد عمر فواد چودری اور دیگر شامل خالد مقبول صدیقی اور فروغ نصیم کے نام جائیدادوں کی تفصیلات بھی مانگ لیں جی ایچ کیو حملہ کیس مزید 36 ملزمان کی اٹک جیل میں شناک پریڈ مکمل گواہوں نے تمام ملزمان کو پہچان لیا ملزمان کی مجموعی تعداد 58 ہو گئی مقدمے میں نامزد مرکز ملزم راجہ بشارت تحال مفرور فیصل آباد کی انصداد دہشک گردی عدالت نے جلاو گھراؤں میں ملوث چار ملزمان کو آرمی کے حوالے کر دیا شر پسندوں کو پناہ دینے والوں کے گرد بھی گھیرا تنگ بونیر میں پہلا مقدم ادرج پی ٹی آئی زلائی راہنما سمیت دو افراد نامزد دشمن کو ایک موقع ملا ہے نو مئے کے واقعات کے ذریعے پاکستانی سٹیٹ کے خلاف پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پاکستانی ریاست کے خلاف پروپگنڈا کیا جا رہا ہے بلوستان کا واحد جو حل ہے وہ ریکنسیلیشن کانفلکٹ منیجمنٹ کے بغیر نہیں ہے نو مئے کے واقعات سے دشمن کو فائدہ ہوا ریاستی تنظبات پر حملے قابل مضمت ہیں نوابزادہ میر جمال رئیسانی کی مضمت کہا پر تشدد واقعات نے بلوستان کی اس سیاست پر منفی اثرات ڈالے نوجوانوں اور خواتین کو اداروں کے خلاف برغلایا جا رہا ہے اندرونی کمزوریوں سے دشمن کو فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے بلوچ نوجوان پاک فوج کے ساتھ ہیں میر جمال رئیسانی کا شہدہ کے لواحقین کے مسائل حل کرانے کے لیے شہدہ فورم بنانے کا اعلان فیصل آباد میں تحریک انصاف کو ایک اور جھٹکا سابق ایمین رضا نصراللہ گھومن نے تحریک انصاف اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا سابق رکنے پنجاب اسمبلی آئیش اقبال کا بھی پی ٹی آئی کو الویدہ سیاست سے بھی الہدگی کا اعلان کہتی ہیں فیصلہ بغیر کسی دباؤ میں کیا ہے پاکستان ڈیموکرائٹک پارٹی امام دوست پارٹی یا پاکستان انصاف پارٹی نئی سیاسی جماعت کے لیے تین نام زیر غور جانگی ترین نے نام فائنل کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی پی ٹی آئی چھوڑنے والے ہم خیال دراکین نے بھی ڈیموکرائٹس کے نام سے نیا گروپ بنا لیا مراد راست کہتے ہیں کسی پارٹی میں نہیں جائیں گے اپنی الگ شناخت بنائیں گے گروپ اراکین کی شناخت ظاہر نہ کرنے کا فیصلہ پیپلز پارٹی کی پنجاب پر نظر لاہور میں عوامی طاقت دکھانے کا فیصلہ کر لیا عاصف علی زرداری نے بڑا جلسہ کرنے کی ہدایت کر دی جلسے کے لیے لیبرٹی چاک، موچی گیٹ، ٹاؤنشیپ اور ناصر باہ کے مقامات زیر غور بی آر ٹی پشاور میں مبینہ کرپشن، نیپ کا دو ماہ میں ریفرنس فائل کرنے کا فیصلہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو آگا کر دیا جواب میں لکھا بی آر ٹی پشاور نامکمل ہے پنجاب میٹرو سے موازنہ نہیں ہو سکتا پشاور بی آر ٹی پر پنجاب میٹرو کی نسبت تین گناہ زیادہ لگت آئی پاکستان اور ترکی کے درمیان ٹریڈ ان گوڈز معاہدہ اکتیس مئی سے فائل ہو چکا تجارت کا سلانہ حجم پانچ ارب ڈالرز تک ہو سکتا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا ٹویٹ کہا ترک کاروباری کمیونٹی کی دلچسپی خوشائند ہے زراد توانائی، آئی ٹی اور تعمیرات میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی ترک صدر اور اہلیہ سے خوشگوار ملاقات کہا پاکستان کے عوام آپ کے انتخاب پر بہت خوش ہیں آپ کے لیے عاموں کا تحفہ لائیا ہوں وزیراعظم کی بات پر ترک صدر مسکرا دیئے کہا پاکستان کے عام بہت لذیذ اور میٹھے ہوتے ہیں شہباز شریف کی ازبکستان اور کسوبو کے صدور اور ایران کے نائب صدر سے بھی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پر تبادل ہے خیال روزویلٹ کو نیو یورک سیٹی انتظامیہ کے حوالے کر دیا پاکستان کو دو سو بیس ملین ڈالرز ملیں گے ساد رفی کہتے ہیں روزویلٹ ہوتیل اپنے اخراجات بھی اٹھائے گا اور پاکستان کو کما کر بھی دے گا ائرپورٹ کو آؤٹسورس کریں گے مگر کسی ملازم کو بے روزگار نہیں کریں گے ایمکیم نے کراچی کے مردم شمالی نتائج مسترد کر دیئے ڈیجیٹل سروے کے آؤٹٹ کا مطالبہ مصطفیٰ کمال بولے اندرون سن کہیں عبادی 49 فیصد بڑی کہیں 25 فیصد کراچی میں صرف 19 فیصد اضافہ ہوا بنیادی مسائل سے نظریں نہیں ہٹا سکتے وزیر آزم شہباز شریف کی ترک صدر اور اہلیہ سے خوشگوار ملاقات کہا پاکستان کے عوام آپ کے انتخاب پر بہت خوش ہیں آپ کے لیے عاموں کا تحفہ لائیا ہوں وزیر آزم کی بات پر ترک صدر مسکرہ دیئے کہا پاکستان کے عام بہت لذیذ اور میٹھے ہوتے ہیں شہباز شریف کی ازبکستان اور کسوبو کے صدور اور ایران کے نائب صدر سے بھی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلے خیال روزیویلٹ کو نیو یورک سٹی انتظامیہ کے حوالے کر دیا پاکستان کو دو سو بیس ملین ڈالرز ملیں گے ساد رفی کہتے ہیں روزیویلٹ ہٹیل اپنے اخراجات بھی اٹھائے گا اور پاکستان کو کما کر بھی دے گا ائرپورٹ کو آؤٹسورس کریں گے مگر کسی ملازم کو بے روزگار نہیں کریں گے ایمکیم نے کراچی کے مردم شمالی نتائش مسترد کر دیئے ڈیجیٹل سروے کے آؤٹٹ کا مطالبہ مصطفیٰ کمال بولے اندرون سندھ کہیں عبادی 49 فیصد بڑھی کہیں 25 فیصد کراچی میں صرف 19 فیصد اضافہ ہوا بنیادی مسائل سے نظریں نہیں ہٹا سکتے اور گرمیوں کی چھٹیوں کا پہلا سنڈے فنڈے بن گیا کراچی کے ساحل پر فیملیز کا رش بچوں کا ہلو گلہ، موج مستی، لہروں سے چھیر چھاڑ، اونٹ اور گھوڑے کی سواری موسیقی